پیارے ویئرز ہماری آج کی ویڈیو پڑے لکھے نوجوانوں کے لیے بڑی ہی انفارمیٹیو ہونے والی ہے ڈاکٹر نبیت اسیسٹن پروفیسر ایگری کلچر یونیورسٹی بیزنس کے لیے تعلیم کی اہمیت پر ضرور کریں گے اچھا جی تارف تو آپ کو کروا دیا میرا انہوں نے عثمان کا میں استاذ بھی ہوں پہلا پہلا سیشن تھا میرا میں باہر سے آیا تھا پڑھ کے تو عثمان ان سٹوڈنٹس میں سے ہے جو میں جب تیرہ میں چودہ میں باہر سے پڑھ کے آیا تھا نیا نیا جرمنی سے میری پی ایچ ڈی ہے جرمنی کے ساتھ ایک ملک ہے آسٹریہ تو جس طرح اس نے بی ایسی ایگری کلچر یونیورسٹی سے کی میں نے بھی بی ایسی ایگری کلچر یونیورسٹی سے کی لیکن میرا تعلق جڑا والا سے ہمارا جو ظلہ ہے وہ فیصلہ باد ہے لیکن جڑا والا سے تعلق ہے اور میرا تعلق بھی ایک ذری گرانی سے والے صاحب جو تھے وہ بھی فارمر تھے یونیورسٹی میں کرنے کے بعد ایم ایسی بھی ادھر سے کی پھر باہر چلے گے پی ایچ ڈی کرنے دورمنٹ آف پاکستان کا سکولرشپ تھا تو بہت سارے سٹوڈنٹ کو اپرچنیڈی ملتی ہے کچھ کو نہیں بھی ملتی پھر کچھ لوگ جاؤبز کی طرف آ جاتے ہیں جیسے عثمان آ گیا اور اسے بھی اچھا کچھ اور افٹ کرتے ہیں لوگ جو اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اب بزنس دو طرح سے ایک بندہ ہے اس کے پاس صرف پیسے ہیں نالج نہیں ہیں آپ کے بیشمار یہاں پہ لاری اڈا فتح پر پہ چلے جائیں آزم چوک پہ چلے جائیں جن کا کوئی اگری کلچر بیگراؤنڈ نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے زراعت کا لیکن پیسے ہیں انہوں نے شاپ کھڑی کر لی بندہ بٹھا دیا اور آپ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں لوٹ رہے ہیں کہ لیں یا خدمت کا جذبہ نہیں ہے آپ کو سرب کر رہے ہیں لیکن زراعت سے بیگراؤنڈ نہیں ہے اس لئے وہ آپ کو جو سرب کر رہے ہیں میں اس پہ بلیو نہیں کرتا اچھا اب ایک اس کے پیرل آپ دیکھیں ایک بندہ ہے وہ پورا گریجوئٹ ہے اس نے پورا زراعت کا نالج لیا ہے اچھا وہ ہے بھی آپ کے وہ ذریع اس کا بیگراؤنڈ بھی ہوگا پھر وہ آپ کے علاقے سے ہوگا آپ کا ٹرسٹ اس پہ زیادہ ہونا چاہیے یہ بڑے ٹائم لگتا ہے مجھے یاد ہے میں نیا نیا پڑھنے آیا شہر سے تو اچھے سات سال کوئی بندہ مجھے نہیں جانتا تھا نہ مجھے کوئی بلاتا تھا کہ یہ بندہ ادھر پڑتا ہے فیصل آباد میں اور یہ ہمیں کیا ذراعت بتائے گا نہیں یہ بڑا مشکل ہے ٹرسٹ کرنا نا پھر کچھ ایسی چیزیں آئیں کہ جب ہم میں نے سوچا کہ اب ہمارا اینڈ فارمر ہی ہے تو کچھ ایسا ہم نے نیا سوچا کچھ نیا کرنے کی کوشش کی پھر گاؤں میں سال آباد میں نئے بیج بنتے ہیں میرے گاؤں میں نہیں بنتے اب گاؤں والے کہتے تھے یہ شہر میں پڑھتا بچہ ہمیں کیا بتائے گا کہ ذراعت کیسے کرنی ہے لیکن ایک وقت آیا کہ جب میں نے آہستہ آہستہ میں نے سوچا پہ اب میں انفلیونس کروں میں دیکھوں لوگوں کو میں سب سے پہلا دو ہزار اٹھ میں میں نے ایک تلی کا سیٹ بھیج دیا گاؤں میں جو سٹھ دن میں پکتی تھی اس سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا اب وہ ساٹھ ستر دن میں جب وہ تلی تیار ہوئی اور اس کا بیس من پیداوار آگئی چھے ہزار پیا ریٹ لگ گیا ایک لاکھ وی ہزار ستر دنوں میں مل گیا سارے لوگ میرے پیچھے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا پھر میں نے سوچا اچھا میں گندم کا بیچ اب میں نے سوچا کہ سہر شفت نئی نئی ورائٹی آئی تھی اس وقت ملت لسانی دو ہزار نو فیصلہ بات دو ہزار اٹھ یہ دو ہزار دس کی بات ہے جب میں ماسٹر سٹورنٹ تھا یونیورسٹی میں تو وہ میں نے پہلی دفعہ بیچ بیجا گاؤں میں پہلکل یونیفارم فیلڈ پہلے جو لاکھے میں لوگ گھر کا سوئن کرتے تھے کوئی پلانٹ بڑا ہے کوئی سٹا بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے وہ پیداوار نہیں چالیس متالیس پہنٹالیس من اب میں نے ایک اچھا بیچ گاؤں میں بجوایا بشک وہ دس کے لوگ ہی تھا لیکن وہ فیلڈ کا لیول ایسا کلاس کا تھا ہر بندہ کھڑا ہو کے دیکھتا تھا یہ کیا چیز سوئن کی ہے ہم نے پہلے نہیں کہ کبھی دیکھی نا اب یہ وہ جو سٹے کا کدھ پلانٹ کا کدھ ہائٹ لینڈ ہار چیز یونیفارم پھر لوگ آہستہ آہستہ دیکھنا شروع ہو گئے اس گھر کا بچہ پڑ رہا ہے تو وہ کچھ نیا کر رہا ہے وہ کچھ ڈفرنٹ کر رہا ہے پھر فرٹیلائزر کی باری آئی میں نے سوچا کہ فرٹیلائزر کا بھی کوئی آلٹرنیٹ دیا جائے کہ ویدی پیسی آف ٹائم فرٹیلائزر مہنگے ہوئے جا رہے تھے تو یہ یہ چیز میں بھی اب میری بڑی ویشاہ کے میرے علاقے میں اب وہ جو ذریع شاپ ہے اسی بچے کی اسی بندے کی ہو جس کا بچہ یونیورسٹری میں پڑھتا ہو جس کا تلو کو زراعت سے لیکن ابھی میں اس میں کامجاب نہیں ہوا بس ایک دو ایسی شاپس یا میں نے ایسے کوئی لنک بھیجے ہیں جہاں پہ میں نے کنسلٹنسی شروع کی ہے اس کو ٹائم لگے گا آٹھ دس سال اور لگیں گے پھر جا کے آئے گا ابھی بہت سارے جو دکان ادھر بیٹھے ہیں اب میرے سٹوڈنٹ جاتے ہیں وہاں پہ جو ذراعت کی دکان پہ اب وہ بندوں کا بیگرانڈ نہیں ہے جا کے تھوڑی سی اس کے کہتے ہیں جی تھوڑا سا ٹیکنیکل نام بتا دیتے ہیں کوئی دوائی کا نام نیا بتا دیا بیج کا نام خات کا نام وہ بندے سوچ پہ پڑ جاتے ہیں جو بندہ کیسی باتیں کہا رہا ہے ہم سے ابھی دیکھیں نہیں انہیں حالانکہ ان کی ذراعی شاپ ہے وہ فارمر کو ان کو چاہیے ہر چیز لیٹسٹ ہو فارمر کو ہر چیز نہیں دیں لیکن ان کو پتا ہی نہیں ہوتا وہ بیچارے دیکھ رہے ہوتا ہے اچھا پھر کہتے ہیں یار حملہ کہ دے دوگے یہ یونیورسٹی سے تم یونیورسٹی پڑتے ہو یونیورسٹی کا ایک بیگرانڈ ہے ایک ڈگری کا بیگرانڈ ہے اب جہاں سے اس نے چار پانس چھ سال گزارے ہیں وہاں پہ ایسا دارہ ہے جہاں پہ نیو ریٹییں بنتی ہیں چھ سو ریٹییں یو برسر سنٹر نے دیے بھی تک مطلعے فصلوں میں چھ سو ریٹییں نہیں دیئے وہاں پہ سوئل اینڈ وارٹر ٹیسٹنگ کا پورا سیٹپ ہے آپ کا زمین کا انیلسس کروانا چاہ رہے ہیں آپ نیا ٹیویل بور کروانا چاہ رہے ہیں آپ کوئی رکبہ جو نہ عباد کرنا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے بہتر ہے کہ اس کا انیلسس کروانے کہ اس میں ہے کیا اچھا پورے یہ آپ کی ذری دوائیوں کا پورا سیٹپ ہے وہاں پہ کورسز ہوتے ہیں جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کس سکنگ پیسٹ ہے رس چوسنے والے کیڑے کے لیے چین پتے کھانے والے کیڑے کے لیے کون سا زہر ہے ساری فارمولیشن وہاں پہ تو چھ سال گزارنے کے بعد ہم ہیپی بہت سارے لوگ بڑے شہروں کا رکھ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ لئیہ چلائے گے آپ کا جو بڑے اڈوں پہ گائتے ہیں ڈی جی خان چلے گئے مظفرگاڑ ملتان چلے گئے لیکن یہ بڑی آنر کی بات ہے کہ ایک بندہ جو ادھر سے اٹھ کے گیا اور بہت سارے شہر بہت ساری ڈگرییں لے کے واپس آپ کے درمیان میں بیٹھ گیا آپ کو خصرف کرنے کے لیے میں واقعی اس کو کانگریجولیشن کروں گا اس کو میں مبارک بات دوں گا اسمان کو کہ اس نے جی انیشیٹیو لیے